دوستو اگر آپ بھی اجنکہ رانے اور دھونی کو مہن کھلاڑی مانتے ہو تو ویڈیو کو جیرو لائک کیجئے گا دوستو بومبائی کے خلاف آئی پیل 2023 کے اتحاس کا سب سے تیج اردشہ تک جڑ کر اجنکہ رانے نے مہندر سنگھ دھونی پر کھولا بڑا راج بتایا کہ ٹیسٹ کرکیٹ سے کیسے بنا دیا دھونی نے ٹی ٹونٹی کا کھلاڑی اور آخرکار اجنکہ رانے نے کیا بڑی بات بتائی ہے وہ تو جانے بھی نہ کہیں بھی مت جائیے گا لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کہ مہندر سنگھ دھونی اجنکہ رانے اور روحیت شرما میں سے کون بہتر بلے باج ہے اپنی قیمتی رائے ہمیں نیچے کمنٹ میں جرور بتائیے گا تو چلی اب شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو بومبائی انڈینز اور چننی سوپر کنگز کے بیچ مقابلہ بہدی رومانچک رہا اس میچ میں بومبائی انڈینز کے کپتان روحیت شرما کی ٹیم نے 20 اوور میں 8 وکٹ کے نقصان پر 157 رن بنائے تھے اور چننی کے سامنے 158 رنوں کا لکشہ رکھا اور چننی کی ٹیم نے اس لکشہ کو ماتر 3 وکٹ گوا کر ہی 18.91 اوور میں ہی حاصل کر لیا اور چننی کی ٹیم کو 7 وکٹ سے اس میچ میں جیت ملی حالکہ دوستو یہ میچ جتنا آسان دکھ رہا ہے اتنا تھا نہیں کیونکہ جب بومبائی کی ٹیم میدان پر اتری تو روحیت شرما اور عشان کشن نے ایک اچھی شروعات اپنی ٹیم کو دلا دی تھی یہاں پر روحیت شرما کے روپ میں پہلا بڑا جھٹکا بومبائی کو لگ گیا تھا وہ 21 رن بنا کر آؤٹ ہوئے تھے لیکن یہاں پر جب عشان کشن کے روپ میں دوسرا وکٹ بومبائی کی ٹیم کا گیرہ شاید یہی میچ کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا یہاں پر رویندر جڑے جا نے یہ وکٹ حاصل کیا تھا اور پھر کیمرون گرین کو بھی انہوں نے چلتا کیا سورک کمار یادب تلک ورما عرشد خان سب مل کر بھی زیادہ رن جوڑ نہیں پائے جس کے چلتے بومبائی کی ٹیم 157 رنوں پر ہی ڈھیر ہو گئی اور یہاں پر چننی کی طرف سے تین بڑے وکٹ حاصل رویندر جڑے جانے کیے اور دوستو اب یہ وکٹ لینے کے بعد چننی سوپر کنگز کے بلیواج جب میدان پر اترے تو روتراج گائکوارڈ نے چالیس تو ہی اجنکہ رانے نے آئی پیل 2023 کا سب سے تیج 19 گندوں میں اردشتک جڑ کر پورا میچ پلٹ ڈالا اور اس میچ میں چننی کی ٹیم کو ساتھ وکٹ سے جیت دلا دی تو ہی دوستو آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ اس میچ میں اجنکہ رانے کا بے حدی مہتوپون یوگدان رہا بھلے من آف دا میچ کا خطاب جڑے جا کو دیا گیا لیکن دوستو اجنکہ رانے جب تیسرے نمبر پر بلیواجی کے لئے اترے تو انہوں نے 61 رنگ کی پاری اتنی توفانی انداز میں کھیل کر یہاں سبی کو حیران کر دیا اور میچ سماپت ہو جانے کے بعد اجنکہ رانے نے دل کھولتے ہوئے مہندر سنگھ دھونی پر بڑا سچ بتایا جی آئے یہاں پر چنکہ رانے کہتے ہیں کہ مجھے تو پوری دنیا شاید ٹیسٹ کرکیٹ کے لئے جانتی ہے لیکن دھونی بھائی کی ٹیم میں آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے اندر ٹی ٹونٹی کا بھی ٹیلنٹ ہے میں نے دھونی بھائی کے اندر میں اپنی بلیواجی کو صدھارنے کی کوشش کی انہوں نے میرے کو جیسے کہا میں ویسے ہی کھیل اپنا دکھاتا رہا جب میں میدان پر آیا تھا اس سے پہلے دھونی بھائی نے مجھے یہی کہا تھا کہ مجھے جا کر بڑے بڑے شاٹ ہی کھیلنے ہیں مجھے ایک بھی گیند کا انتجار نہیں کرنا اور مجھے جہاں بھی گیند مارنے کے لئے ملے وہیں ایک شاٹ یا پھر چوکہ لگانا ہے ہر ایک اوور میں دو چوکے ضرور آنے چاہیے اور دھونی بھائی کی اسی بات کو مانتے ہوئے میں میدان پر آ گیا اور جب مجھے پتا چلا کہ یہاں کی پچھ جو ہے وہ بلے باجوں کے لئے زیادہ کارگر ثابت ہو رہی ہے تو میں نے اپنا بلہ روکا نہیں اور وہاں کھیڑے کے میدان پر مجھے پہلے سے بھی کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے میں یہاں کا ہوتے ہوئے یہی کافی زیادہ مقابلے کھیلاؤں اور مجھے پتائی کہ یہاں کس باؤنڈری پر کتنی تیج گتی سے گیند جا سکتی ہے اور اسی لئے مجھے اور بھی زیادہ آسانی ہوئی اس میدان پر کھیلنے کے لئے حالانکہ یہ میچ میرے لئے یادگار بن گیا کیونکہ ٹی ٹونٹی میں میں نے کبھی بھی ایسی پاری نہیں کھیلی اور میں چاہتا ہوں کہ دھونی بھائی کی ٹیم میں رہ کر میں آگے بھی ایسا ہی کھیل دکھاتا رہا ہوں اور دھونی بھائی ہماری پوری ٹیم کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور انہوں نے اپنے بلے باجوں اور گیندواجوں کو کافی کچھ سکھایا ہے اور ہم سب ان کا اپیوگ کر کے یہاں پر اپنی ٹیم چننے کو جیت دلانے کی رہا پر آگے چل رہے ہیں تو دوستو یہاں پر عجنکہ رانے نے یہ لاکھوں کروڑوں ہندوستانیوں کے دلوں کو جیت لینے والا بیام دے کر سبھی کے دلوں پر اپنا راج کر لیا ہے باقی اب آپ سبھی کیا مانتے ہو کہ رانے نے جو کہا ہے وہ بلکل صحیح ہے یا پھر غلط اپنی قیمتی رائے ہمیں نیچے کمنٹر میں جرور بتائیں